نو پانچ دو ہزار انیس آج بابا نے کہا میٹھے بچے شو بابا ونڈر فل باپ ٹیچر اور صدگرو ہے اسے اپنا کوئی باپ نہیں وہ کبھی کسی سے کچھ سیکھتا نہیں انہیں گرو کی درکار نہیں ایسا ونڈر کھا کر تمہیں یاد کرنا چاہیے پھر جاؤ ونڈر کھاؤ کمال ہے آپ کی آپ تو پوری دنیا سے واقعی یونیک ہو پرشن ہے یاد میں کونسی نوینتہ ہو تو آتما سہج ہی پاون بن سکتی ہے اتر ہے یاد میں جب بیٹھتے ہو تو باپ کی کرنٹ کھینچتی رہے باپ کی کرنٹ کھینچتے رہو باپ تمہیں دیکھے اور تم باپ کو دیکھو باپ تمہیں دیکھے اور تم باپ کو دیکھو ایسی یاد ہی آتما کو پاون بنا سکتی ہے یہ بہت سہج یاد ہے لیکن بچے گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں کہ ہم آتما ہے شریر نہیں کیا کریں دے ہی ابیمانی بچے ہی یاد میں ٹھہر سکتے ہیں دے ابیمان تھوڑا بھی ہے ٹھہر نہیں سکیں گے اوم شانتی میٹھے میٹھے بچوں کو یہ تو نشج ہے کہ یہ ہمارا بے حد کا باپ ہے اور ان کا کوئی باپ نہیں دنیا میں ایسا کوئی منوش نہیں ہوگا جس کا باپ نہ ہو ایک ایک بات بڑی اچھی سمجھنے کی ہے اور پھر نولیج بھی وہ سناتے ہیں جو کبھی پڑھتے نہیں ہیں نہیں تو منوشی ماتر کچھ نہ کچھ پڑھتے ضرور ہیں اب کرشن بھی پڑھا ہے باپ کہتے ہیں میں پڑھوں کیا میں تو پڑھانے آیا ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں نے کوئی سے شکشہ نہیں لیا کوئی گروہ نہیں کیا ہے تو ڈراما پلین انصار باپ کی ضرور اونچ تے اونچ مہیمہ ہوگی گایا بھی جاتا ہے اونچے تے اونچا بھگون ان سے اونچا پھر کیا ہوگا نہ باپ نہ ٹیچر نہ گروہ اس بے حد کے باپ کا نہ کوئی باپ ہے نہ ٹیچر ہے نہ گروہ ہے یہ سویم ہی باپ ٹیچر گروہ ہے یہ تو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو ایسا کوئی بھی وقتی ہوئی نہیں سکتا تو یہی ونڈر کھا کر حیران ہو جاؤ ایسے باپ ٹیچر ست گروہ کو یاد کرنا چاہیے منشہ کہتے بھی ہیں اوہ گاڈ فادر اے پرم پتہ پرماتما وہ نالیشفل ٹیچر بھی ہے سپریم گروہ بھی ہے ہے ایک ہی ایسا کوئی دوسرا منشہ ماتر نہیں ہوگا ان کو پڑھانا بھی منشہ تن میں ہے اور پڑھانے کے لیے مکھ تو ضرور چاہیے تو یہ بھی بچوں کو گھڑی گھڑی سمریتی رہے تو بھی بیڑا پار ہو جائے باپ کو یاد کرنے سے ہی وکرم وناش ہوں گے سپریم ٹیچر سمجھنے سے سارا گیان بدھی میں آ جائے گا پھر وہ ستگرو بھی ہے ہم کو یوگ سکھلا رہے ہیں ایک کے ہی ساتھ یوگ لگانا ہے کیوں کیونکہ سبھی آتماؤں کا ایک ہی فادر ہے اور سبھی آتماؤں کو کہتے ہیں مام ایکم یاد کرو مجھ ایک کو یاد کرو آتمہ ہی سب کچھ کرتی ہے اس شریر روپی موٹر کو چلانے والی آتمہ ہے اب ان کو رت کہو وہ کچھ بھی کہو مکھ چلانے والی آتمہ ہی ہے اور آتمہ کا باپ ایک ہی ہے مکھ سے کہتے بھی ہو ہم سب بھائی بھائی ہیں یعنی ایک باپ کے بچے ہم سب بھائی بھائی ہیں پھر جب باپ آتے ہیں پرجا پتا برمہ کے تن میں تو بھائی بہین ہو نہیں پڑتا ہے تو پرجا پتا برمہ مک اور بھائی کی بہین سے کبھی بھی شادی نہیں ہوتی ہے تو یہ سب پرجا پتا برمہ کمار کماریاں ہو گئی ایک ہی ماں باپ کے سب بچے ہیں تو بھائی بہین سمجھنے سے تو بھائی بہین سمجھنے سے جیسے باپ کے lovely children سمپردائی ہو گئے بچے تو سب ہی ہیں جب بھائی بہین سمجھیں گئے تو lovely children بابا کہے گئے lovely ہیں یہ تو تم کہیں گے ہم ہیں ڈائریکٹ ایش اور سمپردائی ایش اور بابا ہم کو سب کو سکھ لارے ہے اور وہ کوئی سے سیکھا ہوا نہیں ہے وہ تو ہے سدیو سمپورن ان کی کلائیں کبھی کم نہیں ہوتی اور سب کی کلائیں کم ہوتی ہیں ہم تو شیو بابا کی بہت مہمہ کرتے ہیں شیو بابا کہنا بڑا ہی ہے اور باب ہی پتت پاون ہے پتتوں کو پاون بنانے والا ہے صرف عیشور پربو اللہ کہنے سے اتنا ججتا نہیں ہے ابھی تم بچوں کو دل میں ججتا ہے کہ شیو باب ہے میرا تو باب کیسے آ کر پتتوں کو پاون بناتے ہیں اب لوکک باب بھی ہے پار لوکک باب بھی ہے تو پار لوکک باب کو سبھی یاد کرتے ہیں کیوں کیونکہ پتت ہیں تبھی تو یاد کرتے ہیں ہاں پاون بن گئے پھر تو درکار نہیں پتت پاون کو بلانے کی اب ڈراما دیکھو کیسا ہے پتت پاون باب کو یاد کرتے ہیں یعنی چاہتے ہیں ہم پاون دنیا کے مالک بنے ہوتا ہی نہیں اب کرشن تو سیکھتا ہے ان کے ماں باپ ٹیچر ہیں ان کو گرو کی درکار ہی نہیں کیوں کیونکہ ان کو تو صدیتی ملی ہوئی ہے یہ بھی تم جانتے ہو تم برامن ہو سب سے اونچ یہ تم سمریتی میں رکھو ہم کو پڑھانے والا ہے باپ تو ہم ابھی ہیں برامن برامن دیوتا شتری ویش شدر کتنا کلیر ہے باپ کو تو پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں وہ knowledge full ہے سارے سریش کے آدھی مد اند کی knowledge ان میں ہے بیج کو سارے جھاڑ کی knowledge ہوتی ہے فرق ہے وہ تو ہے جڑ بیج اور تم ہو چیتن تم اپنے جھاڑ کی knowledge سمجھ جھاتے ہو باپ کہتے ہیں میں اس variety منش سریش کا بیج ہوں ہے تو سب منش پرنتو منش میں بھی variety ہے ایک بھی آتما کے شریر کے فیچر دوسرے جیسے نہیں ہو سکتے یعنی دو ایکٹر ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور یہ ہے بے حد کا ڈراما ہم منشیوں کو ایکٹر نہیں کہتے ہیں ہم آتما کو ایکٹر کہتے ہیں اور لوگ منشیوں کو ہی سمجھتے ہیں تو تمہاری بدھی میں ہے کہ ہم آتما ایکٹر ہیں پھر وہ منشی ڈانس کرتے ہیں فلموں میں جیسے منش بندر کو آ کر ڈانس کراتے ہیں یہ بھی آتما ہے جو شریر کو ڈانس کراتی ہے یعنی شریر سے پاٹ بجواتی ہے یہ تو بہت سہد سمجھنے کی باتیں ہیں تو بے حد کا باپ آتے بھی ضرور ہیں ایسے نہیں کہ وہ آتے نہیں ہیں شیو جنتی بھی ہوتی ہے باپ آتے ہی ہیں جب دنیا چینج ہونی ہوتی ہے بھکتی مارگ میں کرشن کو یاد کرتے رہتے ہیں پھر تو کرشن کیسے آئے کلیوگ میں یا سنگم پر تو کرشن کا روپ ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا پھر ان کو بھگوان کیسے کہیں وہ تو ستیو کا پہلا نمبر پرنس ہے ان کا باپ ٹیچر بھی ہے گرو کی ان کو درکار نہیں کیونکہ صدگتی میں ہے سورق کو صدگتی کہا جاتا ہے ساب بھی کلیر ہے بچے سمجھتے ہیں منش چراسی جنم لیتے پڑھائی میں ہوتا ہے اور یہ ہے بہت سہج پڑھائی بہت سہج ہے صرف ایک گپت ڈیفیکلٹی ہے ڈیفیکلٹی کیا ہے وہ بھی گپت کیا ہے تم باپ کو یاد کرتے ہو اس میں مایہ وگن ڈالتی ہے کیوں مایہ وگن کو ڈالتی ہے کیونکہ مایہ راون کو ہشد ہوتا ہے اس کو جلسی ہوتی ہے کیوں تم رام کو یاد کرتے ہو تو راون کو ہشد ہوتا ہے جلسی ہوتی ہے کہ ہمارا مرید رام کو یاد کرتا رام کو کیوں یاد کرتا ہے یہ بھی ڈراما میں پہلے سے ہی نود ہے جلسی بھی ڈراما میں پہلے سے ہی نود ہے نئی بات نہیں ہے کل پہلے جو پارٹ بجایا ہے وہی بجائیں گے ابھی تم پرشارت کر رہے ہو کل پہلے جو پرشارت کیا ہے وہ ابھی بھی کر رہے ہو یہ چکر پھرتا ہی رہتا ہے کبھی بند نہیں ہوتا ہے ٹائم کی ٹک ٹک ہوتی رہتی ہے تو باپ سمجھاتے ہیں یہ پانچ ہزار ورش کا ڈراما ہے شاستروں میں تو کیسی کیسی باتیں لکھ دی ہیں باپ ایسے کبھی نہیں کہیں گے کی بھکتی چھوڑو ہم کسیوں کہتے نہیں کی بھکتی چھوڑو کیوں کیوں نہیں کہتے کیونکہ اگر یہاں بھی چل نہیں سکے اور وہ بھی چھوڑ جائے تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا ہی رہے کیا کہیں گے اس کو دھوبی کا ہے نا کوئی کام کا ہی نہیں رہا اس لئے تم دیکھتے ہو کئی منشہ ایسے بھی ہیں جو بھکتی آدھی کچھ نہیں کرتے ہیں بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے کئی تو کہہ دیتے ہیں بھگوان ہی انیک روپ دھرتے ہیں یہ سب بھگوان کے روپ ہیں ارے یہ تو بے حد کا ڈراما انادی بنا بنایا ہے جو ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اس لئے اس کو انادی اویناشی ورلڈ ڈراما کہا جاتا ہے اس کو بھی تم بچے ہی سمجھ رہے ہو اس میں بھی اس میں بھی تم کماریوں کے لئے تو بہت سہد ہے ماتاؤں کو تو جو سیڑھی چڑھی ہے وہ اترنا پڑے یعنی کماری کوستان کیوں ہیں انہوں نے تو ماں باپ کو سمجھانا ہے جو شادی کر لی سا سو سور اتنے بڑے جو فوج گھٹ کر گیا ہے کس کس کو سمجھائیں گے ان کے لئے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کماری کو تو کوئی بندن نہیں چنتن ہی نہیں باپ کا بن جانا ہے لوکک سمبند کو بھول پار لوکک سمبند جوڑنا ہے کلیوگ میں تو ہے ہی درگتی یعنی نیچے اترنا ہی ہے بھارت واسی کہتے ہیں یہ سب کچھ عیشور کا ہے وہ مالک ہے تم کون ہو وہ مالک ہے تو تم کون ہو ہم آتما ہیں باقی یہ سب کچھ عیشور کا ہے یہ دے آدھی جو کچھ ہے فرماتما نے دیا ہے مک سے کہتے ٹھیک ہیں کہہ دیتے ہیں یہ سب کچھ عیشور نے دیا ہے اچھا پھر ان کی دی ہوئی چیز میں خیانت تھوڑا ہی ڈالنی چاہیے پرانتو اس پر بھی چلتے نہیں چلتے راون مت پر ہیں تو باپ سمجھاتے ہیں ارے تم تو گرستی نہیں ہو کون ہو ٹرسٹی ہو پرانتو پرانتو راون سمپردائے ہونے کے کارن تم ٹرسٹی پنے میں اپنے کو دھوکھا دیتے ہو مک سے کہتے ایک ہو کرتے دوسرا ہو باپ نے چیز دی پھر لے لی تو اس میں تم کو دکھ کیوں ہوتا ہے تو ممت مٹانے کے لیے ہی یہ باتیں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اب باپ آئے ہیں تم نے ہی پھوکا رہا ہے بابا ہم کو بھی ساتھ لے لو ہم راون راج میں بہت دکھی ہیں آ کر ہم کو پاون بناو کیونکہ سمجھتے ہیں پاون بننے بگر ہم جائے نہیں سکتے کنڈیشنگ ہے نا پیور بننے کی تو ہم کو لے چلو اب کہتے کہاں گھر لے چلو سب کہتے ہیں ہم گھر جائیں اب کرشن کے بھگت چاہتے ہیں ہم کرشن پوری ویکونٹ میں جائیں یاد ستیوگ ہی رہتا ہے کیونکہ پیاری چیز ہے منش مرتا ہے تو سورگ جاتا نہیں ہے سورگ تو ستیوگ میں ہی ہوتا ہے کلیوگ میں ہوتا ہے نرک تو ضرور پنر جنم نرک میں ہی ہوگا یہ کوئی ستیوگ تھوڑا ہی ہے وہ تو ورل وہ تو ونڈر آف ورل ہے ستیوگ ہے ونڈر آف دی ورل کہتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں پھر بھی پھر بھی کوئی مرتا ہے تو ان کے سمندی کچھ بھی سمجھتے نہیں اب باپ کے پاس جو چوراسی کے چکر کی نولج ہے وہ باپ ہی دے سکتے ہیں تم تو اپنے کو دے سمجھتے تھے وہی تو رونگ تھا اب باپ کہتے ہیں دے ہی ابیمانی بھو کرشن تو کہنا سکے دے ہی ابیمانی بھو کیوں کیونکہ ان کو تو اپنی دے ہے نا شبابہ کو اپنی دے نہیں ہے یہ تو ان کا رت ہے جس میں وہ وراج مان ہے ان کا یہ رت ہے تو ان کا بھی رت ہے ان کا شریف یہی ہے شبابہ کا شریف یہی ہے اپنا تو ہے ہی نہیں تو پڑھائیں گے کیسے تو باپ روز بیٹھ بچوں کو کشش کرتے ہیں کی اپنے کو آتما سمجھ اور باپ کو دیکھو یہ شریر بھی بھول جائے ہم تم کو دیکھیں تم ہم کو دیکھو تم جتنا باپ کو دیکھیں گے پوٹر ہوتے جائیں گے اور کوئی اپائے پاون بننے کا ہے ہی نہیں اگر ہو تو بتاؤ جس سے آتما پوٹر ہوتی ہو اب گنگا کے پانی سے تو نہیں ہوگی پہلے تو کوئی کو بھی باپ کا پریچے دینا ہے ایسا باپ تو اور کوئی ہوتا ہی نہیں پھر نبض دیکھو ایسا سمجھا ہے جو چکرت ہو جائے سمجھے برو بھر ان کو پرماتما کہا جاتا ہے ابھی تم بچوں کو باپ اپنا پریچے دے رہے ہیں میں کون ہوں یہ بھی بچوں کو معلوم ہے ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے جو اس کل کے ہوں گے آئیں گے وہی باقی تو سب اپنے اپنے دھرم میں چلے جائیں گے جو اور دھرموں میں کنورٹ ہو گئے ہیں وہ پھر نکل اپنے اپنے سیکشن میں چلے جائیں گے اسی لیے دکھایا ہے نراکاری جھاڑ بھی یہ باتیں تم بچے ہی سمجھتے ہو باقی تو کوئی مشکل ہی سمجھتے ہیں سات آٹھ سے کوئی ایک دو نکلیں گے جو سمجھیں گے یہ نالج تو بہت اچھی ہے یہاں کا جو ہوگا ان کو طفان کم آئیں گے دل ہوگی پھر جائیں جا کر سنیں کئی پھر سنگ کے رنگ میں بھی آ جاتے ہیں تو پھر آتے نہیں لوگ بڑکاتے تھے کہاں جانا تھی آپ کی عمر تو نہ جانے کی پھر بڑک جاتے ہیں جہاں پارٹی کو جاتا ہوا دیکھیں گے تو اس پہ لٹک پڑھیں گے محنت لگتی ہے بہت کتنی محنت کرنی پڑتی ہے گھڑی گھڑی کہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں میں آتما ہوں شریع نہیں یہ گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں باپ بھی جانتے ہیں بچے کام چتہ پر بیٹھ کالے ہو گئے ہیں قبر داخل ہو پڑے ہیں اس لیے سانورے بن گئے ہیں ان کو ہی پھر باپ کہتے ہیں ہمارے بچے سب جل مرے ہیں اب یہ ہے بے حد کی بات کتنی کروڑوں آتما ہیں ہمارے گھر میں رہنے والی ہیں ارتات برم لوک میں رہنے والی ہیں تو باپ تو بے حد میں کھڑے ہیں نا تم بھی بے حد میں کھڑے ہو جائیں گے جانتے ہو بابا ستھاپ نہ کر کے چلا جائے گا پھر تم راجے کریں گے باقی سب آتما شانتی دھام میں چلی جائیں گی اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں بچوں کو نمستے روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنا کے لئے مکہ سار ہے کسی بھی ایکٹر سے راون حشد کرے کوئی جلسی کرے کوئی کسی سے بھی جلسی کرے بگھن ڈالے توفان میں لائے تو اسے نہ دیکھ اپنے پرشارت میں تت پر رہنا ہے کیونکہ ہر ایک ایکٹر کا پارٹ اس ڈراما میں اپنا اپنا ہے اور یہ انادھی ڈراما بنا ہوا ہے کسی کو کسی جلسی ہو رہی ہے اسے کچھ نہ بولو کیوں اس کا پارٹ ہی الگ ہے اسے جلسی ہی کرنی ہے اسے کچھ نہ بولو آپ اپنا پرشارت نہ چھوڑو ایسے نہ ہو کہ آپ کو غصہ آجے آپ کو بولو گئے تو پرشارت نہیں آپ کو آجے گی ویکھی جا چھڑی نہ دوسرا ہے راون مت پر راون انمت پر ایشور کی امانت میں خیانت نہیں ڈالنی ہے کہنے کبھاؤ سب سے ممت و نکال پورا ٹرسٹ ہی ہو کر رہنا ہے وردان برائی میں بھی اچھائی کا انبھو کرنے والے کوئی کتنا ہی برا ہے اس میں بھی اچھائی کا انبھو کرنے والے نشچے بدھی بے فکر باچہ بھاؤ جوارہ بتا ہوں برائی میں بھی اچھائی یہ سلوگن یاد رہے کہ جو ہوا اچھا ہوا اچھا ہے اور اچھا ہی ہونا ہے یہ سلوگن تو ہمیشہ یاد رکھو برائی کو برائی کے روپ میں نہ دیکھیں بتا ہے گلت ہے گلت نہ دیکھو اس کو لیکن برائی میں بھی اچھائی کا انبھو کریں برائی سے بھی اپنا پارٹ لے لیں لیسن لے لو یہ گلت ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی بات آئے تو کیا ہوگا یہ سنکلپ نہ آئے لیکن فوراں آئے کی اچھا ہی ہوگا کچھ ہے بات ہوئی اچھا ہی ہوگا بیٹھ گیا اچھا ہوا جہاں اچھا ہے وہاں صدا بے فکر بادشاہ ہے تو نشچے بدھی کا ارتھی ہے بے فکر بادشاہ سلوگن کرنا کیا سبھی پھر جو سوہم کو وہ دوسروں کو رگار دیتے ہیں ان کا ریکارڈ صدا ٹھیک رہتا ہے یا بلا جو سوہم کو وہ دوسروں کو رگار دیتے ہیں ان کا ریکارڈ صدا ٹھیک رہتا ہے یعنی کی آپ سوامان میں رو سلس پیٹھ دو اپنے آپ کو اور اسی سوامان سے دوسرے کو بھی دیکھو میں اتنا شریف نہیں ہوں وہ بھی اتنی شریف ہے ایسے دیکھو رکھو تو ریکارڈ صدا ٹھیک رہے گا ایسے دیکھو رہے گا ایسے دیکھو رہے گا